اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا نائنٹی ٹو اور میں ہوں اشار دولفکار ناظرین جس طرح سیاست میں آپ دیکھتے ہیں کہ مخالفین ایک دوسرے کی سیاست خراب کرنے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں جس طرح عمران خان صاحب کے خلاف اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاست میں سارے ان کے خلاف ہوئے ہوئے ہیں عمران خان صاحب نے بیان دیا انہوں نے کہا جی کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم سے میری جو الیکشن کمپین ہے اگلی وہ صرف ان دو کے خلاف ہوگی جہاں پہ اچپیڈیم کھڑی ہے وہیں پہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے تو میری جو اگلی الیکشن کمپین ہے وہ الیکشن کمپین میری ان دونوں کے خلاف ہے تو جس طرح سیاست میں یہ ایک ہی کسی بندے کے پیچھے اس وقت پڑے ہوئے ہیں عمران خان کے پیچھے سارے مل ملا کر ادارے سمیت سب لوگ اسی طرح اس وقت کرکٹ کا بھی یہی حال ہے بابر آدم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کچھ لوگ اور وہ لوگ کون ہے جی اس ملک کے گندے صحافی جنرلسٹ آپ کے ملک کے آپ کے ملک میں جو سابق کرکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جو یہاں تو کسی فکسرز کی الزام کی وجہ سے فکسنگ کی الزام کی وجہ سے باہر ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں ٹیم سے یہاں پھر وہ اپنی پرفارمنس نہ دینے کی وجہ سے ٹیم سے باہر ہیں وہ آتے ہیں جی ایک چینل پہ بیٹھتے ہیں پینٹ کورٹ پینٹ کورٹ آ کر بابر آدم کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں تو جس طرح وہاں پہ سیاست میں یہ حال ہے اسی طرح کرکٹ میں جو ہے وہ کہہ لیں کہ جی کہ کرکٹ کا عمران خان اس وقت بابر آدم بناب ہے اور یہ سارے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ کسی طرح اس بندے کو ٹیم سے ہم نکالنے میں کامیاب ہو جائیں یہ بندہ جائے گا تو پیچھے چار پانچ نئے کھلاڑیوں کی جگہ بنے گی اور اسی بناب کی اوپر وہ صبح نو بجے میڈیا چینلز کی پرفارمنس نہیں ہے اور ان دونوں کو تو کھیلنا نہیں آتا یہ پتہ نہیں ٹی ٹونٹی میں اوپننگ جوڑی کیوں ہے لیکن جس طرح کل کراچی کنگز کے خلاف بابر آدم نے پرفارمنس دی ہے اور انہوں نے آتے ساتھ ہی سب سے بڑی بات جو کورڈ رائف کھیلی ہے اس نے ان تمام تنقید کرنے والوں کے مو باندے کروا دی ہیں اسے ایک ویرات کولی سے ایک چیز تکیئے سیکھیں ہے ہوا یہ چیز سیکھیں کہ ویرات کو اللہ کہتا ہے کہ اگر کوری میرے پر تنقید کرتا تو میں اس کو میڈیا پر آ کے جواب نہیں دیتا ہوں اس کو اپنی پرفارمنس کی وجہ سے جواب دیتا ہوں میں پرفارمنس کرتا ہوں اس کا مو خود بخود بند ہو جاتا واپ 몸 ہم دوسری برحش Vasan نے بڑی اچھی عمر میں چھوٹی عمر میں یہ چیز سیکھ لیا ہے کہ میں نے اگر کوئی میرے خلاف بولتا ہے تو میں نے اس کو غصہ میں جواب نہیں دینا میں نے اس کا اپنی پرفارمنس سے جواب دینا ہے اب اندازہ کر لیں کہ ملک کا پاکستان کیا گندہ ترین سپورٹس جنرلسٹ ہے پتہ نہیں کچھ لوگ اس کو جنرلسٹ بھی کیوں کہتے ہیں اے ایر وائی کا ہے وہ بیٹھتا ہے وہ آمیر جیسے ہی مادوسیم جیسے کھلاریوں کو بیٹھا کے ٹی وی پر اپنے ساتھ شو میں لے آتا ہے اور بیٹھ کے تنقیج شروع کر دیتا ہے جی بابر آدم کو کس طرح لیتے ہیں اب اس تمام صورتحال میں ہوا یہ جی کہ آج سے ہفتہ ڈیر ہفتہ پہلے ایر وائی کے اوپر ایک شو ہوا شو کے اندر وہ شو اپ جیٹ نامی جو صحافی ہے وہ بیٹھا اس میں بیٹھ کے آمیر کو اپنے شو میں بلائے اس نے سوال کیا محمد آمیر آپ بابر آدم کو کس طرح دیکھتے ہیں تو آمیر نے ایک بڑی کوئی بچ تمیزی سے جواب دیا ایک عجیب سے لیجن میں اس نے کہا جی باقی جیسے ٹیل اینڈرز ہیں میں ویسے ہی بابر آدم تو سمجھتا ہوں بابر آدم کوئی بڑا کھلاری نہیں ہے وہ ایک عام کھلاری ہے تو جس طرح میرے لیے باقی بیٹھ میں ہیں ویسی بابر آدم ہے جس بات کا بابر آدم کو شدید غصہ تھا کہ میری پرفارمنس مجھے تو انڈیا والے بھی مانتے ہیں کہ بابر آدم وہ کھلاری ہے کہ اگر ویرات کولی کے بعد کرکٹ کی تاریخ میں کوئی کھلاری اچھا آیا ہے تو وہ بابر آدم ہے ایون کے یہاں تاکہ ویرات کولی نے بھی یہ بات آ کر کہہ دی تھی کہ اگر آج کل کے کرکٹ کے دور میں بابر آدم جیسا کھلاری کسی ٹیم میں نہیں ہے تو لوگ انٹرٹین نہیں ہو سکتے تو اتنے بڑے لیول پہ جا کر ویرات کولی جیسے کھلاری نے یہ بات کی بابر آدم کے لیے اور عامر جو آپ کے ملک کا فکسر رہ چکا ہے کرکٹ کو آپ کے جو ملک کی کرکٹ ٹیم ہے اس کو دنیا میں بدنام کرنے کا ذمہ دار ہے چھوٹی سی عمر میں وہ آیا اس نے آکے فکسنگ کی پیسے کھائے اور ٹیم سے باہر ہو گیا بارہ سال وہ ٹیم سے جو ہے وہ باہر ہے بارہ سال دس سال اس نے اپنا کیریئر تباہ کر لیا اس کے بعد اب وہ آئے اور آ کر بولے جی کہ پاکستان کے اس وقت جو سب سے بہترین بیٹ سمین ہے بابر آدم ہے تو اس کو کچھ سمجھ نہیں ہو وہ کوئی اچھا بیٹ سمین نہیں ہے تو آپ اندازہ کر لیں کہ کس طرح یہ مافیا ٹی وی کی اوپر بیٹ کے ایک کھلاری کے پیچھے پڑ گیا اب ان کی کوشش ہے کہ بابر آدم کی کسی طرح چھوٹی کروائی جائے رمیز راجہ نے بھی ایک بیان دیا تھا انہوں نے کہا تھا جی جو پاکستان کے صحافی ہیں یہ ایجنڈا بیس کے اوپر آتے ہیں ان کو پیچھے سے لکھ کر دی جاتی ہیں باتیں کہ آپ نے اب اس بندے کے حلاف پروپیگنڈا کرنا ہے اب اس بندے کے حلاف پروپیگنڈا کرنا ہے اور اب اس بندے کے حلاف پروپیگنڈا کرنا ہے تو رمیز راجہ کی اس بات کو بھی میڈیا کے اوپر بہت تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا لیکن جو کل اب ہوا یہ کہ جی پہلا آور ہوا محمد آمیر کے آگے بابر آدم صاحب آگے پشاور زلمی کے کیپٹین آ اوپننگ بیٹسمن بھی ہیں وہ آئے آمیر پہلا آور کر رہے تھے انہوں نے بال کروائی پہلے انہوں نے آرام سے رن لیا اس کے باوجود آمیر نے بابر آدم کو کچھ الفاظ کسے اور انہوں نے اپنا اگریشن شو کیا جس کے بعد جیسے ہی آمیر نے دوسری بال کروائی تو بابر آدم نے اپنا فیورٹ شوٹ کھیلا کور ڈرائیف اور یہاں تاکہ جو باہر کے کرکٹرز ہیں انٹرنیشنل فارمر کرکٹرز ہیں انہوں نے کہا جی بابر آدم کی جو کور ڈرائیف تھی یہ غصہ تھا انہوں نے جو کیمرہ میں نے ان کو تصویر کھینچنے کا موقع دیا کہ اس طرح کور ڈرائف کھیلی جاتی ہے تو بابر آدم جو کور ڈرائیف کے ماسٹر ہیں اور اس ایک کور ڈرائیف نے محمد آمیر جیسے بولر کا کیریئر ختم کر دیا ہے وہ ایک کور ڈرائیف آمیر کا کیریئر ختم کرنے کے لیے کافی تھا اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں ہوتا ہے کیا جی صرف راز احمد کو دیکھ لیں جب کی پی ایس ایل شروع ہوئی ہے ساری ٹیم سے کیپٹن چینج ہو گیا یہ ایک بندہ چینج نہیں ہوا یہ اپنی کپتانی نہیں چھوڑتا یہ اتنا انسیکیور ہے کہ اگر میں اپنی کپتانی چھوڑ دوں گا تو کوئی اور آکے میری جگہ لے لے گا مجھے ٹیم میں بھی جگہ نہیں لے گی آرے وہیں پہ آپ دوسری طرف دیکھ لیں ویراد کولی کو گانگولی ہے جی انہوں نے بلائیا ویراد کولی کو اپنے پاس انہوں نے کہا جی کہ ویراد کولی جو آپ نے کپتانی چھوڑنے کا اپنا فیصلہ کیا کو آپ واپس لیں اور ہم آپ کو بھارتی ٹیم کا کپتان دوبارہ بنانا چاہتے ہیں جس کے بعد ویراد کولی نے کہا نہیں میرا جو وہ پیک ٹائم تھا کپتانی کرنے کا وہ گزر گیا ہے اب جو نئے کرکٹرز آ رہے ہیں نیچے ان کو موقع ملنا چاہیے تاکہ انڈین ٹیم کے لیے ایک اچھا کیپٹن ہم مستقبل میں کھڑا کر سکے اب اس تمام صورت احال کے بعد ناظرین پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جی کہ محمد آمیر کو ٹیم میں نہیں لے کے آیا جا رہا کیونکہ جی وہ کراچی سے ہیں سبائیت کو بیچ میں لے کے آیا جا رہا ہے میڈیا کی طرف سے جی کیونکہ وہ کراچی کے ہیں وہ سندھ کے ہیں سندھ سوبے کی طرف سے ہیں کھیل رہے ہیں اس لئے کو پاکستان ٹیم میں نہیں لے کے آیا جا رہا اب پرفارمنس بندے کی کیا جی پرفارمنس صفر بٹا صفر چار آور کرواتا ہے بیالیس رن دیتا ہے بابر آزم چلوں چھوڑیں وہ تو ایک لیجنڈ بیٹس میں ہے ہارس جیسے نئے بیٹس میں سے وہ پہلی بال کے اوپر چوکا کھا لیتا ہے آکے امیر اور اگریشن دکھا کے وہ سمجھتا ہے جی میں بڑا بولر ہوں وہ آتا ہے اگریشن دکھاتا ہے چار آور بیالیس رنگ کوئی بکٹ نہیں اس پرفارمنس کے اوپر وہ پاکستان ٹرکٹ ٹیم میں آنا چاہتا ہے اور کچھ جو گندے صحافی ہیں ہمارے میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ آتے ہیں اور آ کر اس کی سائٹ لینا شروع کر دیتے ہیں اور بابر آزم کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں اب اس تمام صورتحال میں آپ دیکھ لیں کہ ویرات کولی نے جی بولیا جی کہ انہوں نے کہا جی کہ میں کپتانی نہیں لوں گا لیکن یہاں پہ پاکستان میں ایسا کوئی نہیں سوچتا عمران خان صاحب نے خاص طور پر رمیز راجہ کو فون کر کر بولا تھا کہ بابر آزم کو کپتان بنا دو اس کی ایج بھی چھوٹی ہے یہ ایسا ایسا بہت کچھ سیکھ جائے گا یہ مستقبل کا ایک بڑا کھلاری ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑا کپتان بھی بن سکتا تھا اور امید راجہ نے ان کو کپتان بنایا تھا اب اس تمام صورتحال میں جو ہے ایک مافیا میڈیا پر بیٹھا ہے جی اس وقت پوری کوشش کر رہا ہے کہ کہاں پہ بابر آزم پرفارمنس نہ دیں اور ہم پروپیگنڈا شروع کر سکیں جی بابر آزم تو کوئی پرفارمنس نہیں دے رہا یہ لادل ہے پی سی بی کا اس لئے ٹیم میں آکر کھیل رہا ہے لیکن بابر آزم نے اپنے پہلا میچ کھیلا پی سیل کا کل اور انہوں نے بنایا جی اٹھالیس کے چھالیس گینے تو انہوں نے اٹھسٹھ سکور کیا اور یہ بہت ایک بہت اچھا سکور تھا اور جو وہ کور ڈرائیف تھی نا اس نے آمیر کا کیریئر تباہ کر کر دیا ہے بابر آزم نے کل وہ کور ڈرائیف کھیلا آمیر کو اور اس نے جواب دیا اس نے کہا جی آپ لوگ بات کرتے ہیں کہ بابر آزم محمد آمیر کو ٹیم میں نہیں لے کے آتا میں کیسے اس کو ٹیم میں لے کے آؤں یہ تو میرے سے پہلی بال پر چوکہ کھا کے بیٹھ گئے تو مجھے ایسے بالن نہیں چاہیے دوسرا بابر آزم میں بڑے خلاف تھے رمیز راجہ نے ایناؤنس کیا تھا اپنے جب دور میں وہ آئے تھے اپنے ٹرینئور میں انہوں نے پی سی بی کے ایزا چیرمن انہوں نے کہا تھا جی ہم فکسرز کو ٹیم میں نہیں لیں گے وہ بیان انہوں نہیں کھیل سکتا تو اس تمام صورتحال میں آمیر کا دیکھا جاتی ہے آپ اگریشن ہیں وہ آبری آس کو آپ دیکھ لیں وہ استخدار احمد سے چھ بولوں پر چھ چھکے کھا کے بیٹھ گئے یہ بولر یہ لوگ سمجھتے ہیں ہم لوگوں کا جو ہے وہ راج پاکستان کرکٹ ٹیم پر پاکستان کرکٹ ٹیم ہماری گھر کی ٹیم ہے اور جب تک ہم نہیں کھیلیں گے پاکستان ٹیم مکمل نہیں ہے تو ناظرین دیکھتے ہیں اب اس تمام صورتحال میں آمیر بات کہاں تک جاتی ہے اور بابر آزم اپنا جو پاکستان ٹیم کی کپتانی ہے وہ بچانے میں کس حتہ کامیاب ہو سکتے ہیں تب تک لیے اپنے میزوان اشربز الفکار کو اجازت دیجئے اللہ نگے بانے کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو